آزاد نگر کے مسجد گیر کی رہنے والی رومانی خاتون نے زمین ہڑپنے کی نیت سے عوید طریقے سے گھر پر بلڈوزر چلانے اور اپنے دیور محمد ربانی اور ننند رابیہ خاتون پر جان سے ماننے کی دھمکی دینے کا عاروپ لگایا ہے رومانی خاتون نے بولی پولیس کے ساتھ انومنڈل پدادی کاری اور وریع پولیس پدادی کاری کو اس بابت لکھت شکایت کی ہے جس میں محمد ربانی اور رابیہ خاتون پر پستانی زمین پر بنے گھر کو عوید روپ سے توڑنے اور زمین ہڑپنے کی نیت سے کارک کرنے اور جان سے ماننے کی دھمکی دینے کی بات کہی ہے رومانی خاتون نے بتایا کہ سولہ ڈسمل زمین پر ان کے سسور کے سمیے سے دس کمرے بنے ہوئے تھے اس کے پتی غلام زلانی کی پندرہ سال پہلے موت ہو گئی ہے جس کے بعد سے اس کے حصے کی زمین پر محمد ربانی بری نیت رکھتا تھا وہیت طریقے سے مکان کو توڑ دیا گیا منہ کرنے پر محمد ربانی رابیہ خاتون کے ساتھ نشیم مانک ویکتی بھی جان سے ماننے کی دھمکی دے رہا ہے وہی پیر محمد کی پتر محمد ربانی نے بھولی پولیس کا آویدن دے کر رومانی خاتون پر گالی گلوچ خاروق لگایا ہے محمد ربانی نے اپنے آویدن میں لکھا ہے کہ ربانی اپنے حصے کے گھر کو توڑ کر نیا مکان بنوارا ہے جس کو لے کر ڈیولپر سے قرار کیا ہے جب بھی کام کرنے کا پریاز کرتے ہیں تو رومانی خاتون اور اس کا بیٹا سہنواز گالی گلوچ کر کام رکھوا دیتے ہیں رومانی خاتون اپنے گھر کو بچانے کے لیے دن بھر اپنے گھر کے سامنے پہرے پر بیٹھے جاتی ہے رومانی کو جر ہے کہ اس کے گھر کو بلڈوزر سے گرا دیا چاہے گا ساتھ ہی رومانی خاتون ڈری سیمی کہتی ہے کہ اس کا ایک پتر ہے جو سربانی نقصان پہنچا سکتا ہے جب ہمارے والی صاحب تھے تب بھی یہ آروپ لگاتی تھی اور برابر کہتی تھی کہ تم لوگوں کا کچھ نہیں بنتا ہے سب میرا ہے یہ برابر آروپ لگاتی تھی ہمیں ایسا کہتی تھی کہ تم لوگ گھر سے نکلو اور ہم لوگوں کو چاہتی تھی کہ اسی گھر میں ہم دب کے مر جائیں اور یہ سارا سمپتی ہڑپ کر لیں اور یہ سمپتی میرے بابو جی کا ہے پیر محمد کا ہے جھوٹا کیس کا آروپ کرتی ہے کہ ہم جھوٹا کیس آپ کے اوپر لگائیں گے جھوٹا مطبع آپ کو فسائیں گے آپ لوگ کو فسائیں گے ہمیں ایسا بولتے رہتی تھی یہ رومانہ خاتون جو ہے یہ ہم لوگ کو چاہتی تھی کہ اسی گھر میں دب کے مر جائے گی اور ہم سارا سمپتی ہڑپ کر لیں اور برابر ہم لوگ کو یہ دھمکی دیا کرتی تھی کہ تم لوگ گھر سے نکلو کب نکلو گی ہمارا سارا گھر ہے تم یہاں سے نکلو تمہارا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ میرے باپ پیر محمد کی مطبع پرپٹی ہے اور ہم لوگ چار بہن بھائی ہیں پانچ بہن بھائی ہیں تو یہ رومانہ خاتون ہے جس کو یہ آلگ رہتی ہے اس کا گھر ہم لوگ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے اپنا گھر تڑھوایا ہے یہ ہم نے اپنا گھر جو ہے اس جتی بہت خراب تھی اس میں دب کے مر جانے کا ڈر تھا تو ہم لوگوں نے ایسا کیا ہے اگر پرساسن ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو ہم لوگ بی سی پی آپیس کے سامنے جان دے دیں گے بھولیں کہ میں نے دیور گھر تڑھوا دیا پورا ہے 8 لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور ہم لوگوں دھمکی ملدہ سار اور جو گھر بچا اس کو بھی ڈھالنے کا بول لائی لو کیا نام ہوا دیور کو جی ربانی قریشی انتیاج انساری نسیم کیا نام ہے نسیم انساری یہ سب مل کے سب یہ سے کر رہا ہے کہیں کیا ہے سر کیا پت ہم کو کچھ خبر نہیں نا کوئی نوٹیس آیا سر کوٹ سے کوئی نوٹیس نہیں آیا ہم کو کوئی خبر ہم گھر میں رہتی نہیں ہوں میں تو کام کرتی ہوں جا کے وہاں سے پور میں جب وہاں سے آئے تو پورا گھر میرا بھکرا پڑا ہوا تھا پورا اردم ڈوجر چلا ہوا تھا اسی پی چلا ہوا تھا آپ جب بولنا ہے تو پھر لا کے کھڑا کر دے رہا جو گھر بچا اس کو بھی ہم لوگ توڑ دیں گے کیا چاہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں میرا انساف ہوئے